دو ہزار انیس کے مایوس کون سال کے باوجود جنوری دو ہزار ستنہ سے پاکستان نے اکتالیس میں سے اٹھائیس ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچس جیت کر خود کو صفحے اول کی ٹیم ثابت کیا ہے جس نے اس دورانیے میں اٹھ سٹھ فیصد میچس جیتے ہیں جو کہ کسی بھی ٹیم کا بہترین تناسب ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کر کے ٹیم اس وقت ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں پہلے درجے پر موجود ہے گرین شٹس کو دنیا کی نمبر ون ٹی ٹوئنٹی ٹیم بنانے میں کئی کھلاڑیوں نے اہم کردار ادا کیا ہے اس رپورٹ میں انہی کھلاڑیوں کے کردار کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے جس سے آپ جان سکیں گے کہ دو ہزار ستنہ سے پاکستان ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں ویلیو کے اعتبار سے کون سا کھلاڑی کس نمبر پر کھڑا ہے ٹیم کے مجموعی رنس فیفٹیوں چھکوں اور وکٹوں میں کس کھلاڑی نے کتنا حصہ ڈالا ہے مجموعی ٹی ٹوئنٹی رنس دو ہزار ستنہ سے کھیلے گئے اکتالیس ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچس میں پاکستانی بلے بازوں نے مجموعی طور پر چھے ہزار ایک سو انیس رنس بنائے ہیں جن میں سے تہرہ سو پچپن رنس یعنی بائیس فیصد اکیلے بابر آزم ہی نے بنائے ہیں جبکہ ان کا کوئی ساتھی بیٹسمن بارہ فیصد سے زیادہ حصہ نہیں ڈال سکا اور نہ ہی آٹھ سو رنس کی حد پار کر پایا ہے یوں ٹی ٹوئنٹی کے اعتبار سے بابر آزم ہی پاکستان کے ویلیو ایبل بیٹسمن ہیں جو اس وقت آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی بیٹنگ رینکنگ میں بھی ٹاپ درجے پر موجود ہیں شوئے ملک اور فخر دمان نے اس عرصے میں پاکستان کے مجموعی رنس میں بارہ بارہ فیصد حصہ ڈال کر خود کو پاکستان ٹی ٹوئنٹی ٹیم کا دوسرا اور تیسرا ویلیو ایبل بلے باز ثابت کیا ہے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل ففٹیاں دو ہزار سترہ سے پاکستان کی جانب سے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں مجموعی طور پر چوبیس ففٹیاں بنی ہیں جن میں سے آدھی اکیلے بابر آزم نے بنائی ہیں جن میں ستانوے رنس کی ناقابل شکست انیکس بھی شامل ہے جو کہ اس دروانیے میں کھیلے گئی کسی بھی پاکستانی بیٹسمن کا ہائیست انفرادی سکور ہے مجموعی ففٹیاں میں بابر آزم کے بعد دوسرا بڑا عیسہ فخر و زمان کا ہے جنہوں نے چار ففٹیاں سکور کر کے خود کو سولہ فیصد ففٹیاں کا مالک بنایا ہے اس طرح تین ففٹیاں سکور کرنے والے شوئے ملک بارہ فیصد ففٹیاں کے ساتھ تیسرے ٹاپ کنٹریبیٹر ہیں زیادہ چھکے دو ہزار سترہ سے اکتالیس ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچس میں پاکستانی بیٹسمنوں نے مجموعی طور پر ایک سو بہتر چھکے لگائے ہیں جن میں سب سے بڑا عیسہ شوئے ملک کا ہے جنہوں نے سولہ فیصد چھکے لگاتے ہوئے انتیس بار گیند کو بونڈری لائن کے باہر پھینکا ہے شوئے ملک کے بعد فخر زمان زیادہ چھکے لگانے والے دوسرے بڑے کنٹریبیٹر ہیں جنہوں نے بائیس بار گیند کو بونڈری لائن کے باہر پھینکا ہے جو کہ مجموعی چھکوں کا بارہ فیصد بنتا ہے اس طرح بابا رازم اور آسف علی چھکوں میں گیارہ گیارہ فیصد حصہ ڈال کر چھکوں کے اعتبار سے ٹا فور ویلیویبل بیٹسپینوں میں شامل ہیں زیادہ وکٹیں دوہزار سترہ سے کھیلے گئے اکتالیس ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچس میں پاکستانی بولرز نے مجموعی طور پر دو سو انتیس وکٹیں گرائی ہیں جن میں سب سے بڑا حیثہ لیگ سپنر شاداب خان کا ہے جنہوں نے اٹھالیس بار مخالف بیٹسمنوں کو پاویلین واپس بیجا ہے جو کہ پاکستان کی کل وکٹوں کا لگ بگ اکیس فیصد حصہ بنتا ہے اس طرح ستائیس میچس میں انتیس وکٹیں لینے والے میڈیم پیسر حسن علی دوسرے ٹاپ کنٹریبیٹر بولر ہیں جنہوں نے پاکستان کی مجموعی وکٹوں میں بارہ فیصد حصہ ڈالا ہے اس عرصے میں فاس بولر محمد عامر کو سب سے کم صرف سترہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچس کھیلنے کا موقع ملا ہے مگر اس کے باوجود وہ دس فیصد وکٹوں کے ساتھ تیسے ٹاپ کنٹریبیٹر بولر ہیں جنہوں نے اس عرصے میں دس فیصد وکٹیں آسل کی ہیں